اسلام ہسٹری صاحب آپ سمدہ چاہیں گے کوئی صورت وغیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبادہ مقصد یہ کہ بہت عرصے بعد اور فرس ٹائم آپ کے ساتھ جڑاؤں اور بہت ویٹ کرنے کے بعد تو پانچ منٹ تو آپ دے سکتے ہیں نا تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا ان کو پورا پورا بدلہ ملا اس کی مثال یہ ہوئی کہ انہوں نے جو بھی کافلے لوٹے جو بھی عورتوں کو اٹھایا جو کچھ بھی انہوں نے حرکتیں کریں اس کا پورا بدلہ ان کو اس طرح سے ملا اور جیسے کہ انہوں نے بنو قریضہ میں اتنا نقصان پچھایا اتنا ظلم ڈھایا اس سے پہلے تبوک میں اس سے پہلے خیبر میں جہاں جہاں بھی انہوں نے کیا اس کو بدلہ ان کو اس طرح سے ملا کہ جیسے ہی نبی کی وفات ہوئی تو عرب کی گرمی میں تین دن ان کا جسم اسی جگہ پر اسی کمرے میں ہجرے میں رکھتا رہا اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو طریقے سے دفناتا نماز جنازہ کوئی کچھ نہیں کیا بلکہ یہ سارے کے سارے جا کر وہ بنی سائیدہ کوئی جگہ ہے وہاں پر جا کر یہ اپنی بحث میں علج گئے تھے کہ انسار کا خلیفہ بنے گا یا قریش کا خلیفہ بنے گا اس میں یہ علجے ہوئے تھے اچھا زبردستین انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا خلیفہ بننے کے بعد یہ سیچویشن ہو گئی کہ باغ فدق کے اوپر ان کا پہلا پھٹا ہوا نبی کی فیملی سے اب آپ یہ دیکھیں یہ باغ فدق آیا کان سے تھا یہ آیا تھا بنو کریزہ سے ان کے پاس تو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ چاول کا ایک دانہ بھی ہوگا سکتے کوئی ایک گندم کا دانہ ہوگا سکتے ان کو تو قبضے کرنا آتے تھے ادھر قبضے ادھر عاملے ادھر غدیم والے غلیمت ادھر عورت ہیں یہ آتا تھا انہیں تو وہ باغ فدق تھا وہ ان کی حلق کی ہڈی اس طرح سے بنا کہ اس کے اوپر ان کا پہلا پھٹا ہوا اور بی بی فاطمہ کو انہوں نے شہید کر دیا گھر کو آگ لگا دی جتنا ہم نے کتابوں میں پڑا ہے ہم تو وہی بات بتا رہے ہیں جتنا ہم نے سنا ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں کرما کام کیسے کر رہا ہے کرما جو بھی ہے جو بدلہ لیتا ہے وہ کام کیسے کر رہا ہے انہوں نے اتنے ظلم ڈھائی تے لازمان بدلہ تو ملنا تھا ان کو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ عمر فاروق قتل کیے گئے بری طرح پھر حضرت عثوان قتل کیے گئے بری طرح پھر پوری فیملی پھر بیچ میں جنگ جمل ہوئی جنگ سفین ہوئی جنگ نہروان ہوئی پھر وہ جا کے وہ کربلا کے اندر پوری فیملی ان کی ختم کر دی گئی مطلب جو ظلم انہوں نے ڈھائے دوسری قوموں پہ اس کا پورا کا پورا بدلہ ان کو ملا اچھا پھر دوسری بڑی چیز یہ تھی کہ اس دوران مشہور یہ ہو گیا تھا کہ یار مصر میں شام میں عراق میں دور دور کے علاقوں تک یہ بات پھیل گئی تھی کہ یار یہ تو خود ہی آپس میں لڑ رہے ہیں یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آج اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو قادیانی ہیں یا آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں تو مسلمان کیا بولیں گے اچھا ہے مریں جھوٹے نبی کو مانتے تھے مرزا کو تو بالکل اسی طرح یہ بات بغداد میں اراغ میں مصر میں شام میں ساؤت افریقہ میں جہاں جہاں یہ پہلے تھے وہاں یہ بات پھیل گئی کہ یار یہ خود ہی آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں تو جو دوسری قوموں کے لوگ تھے جو کرسچن تھے جو یہودی تھے جو بودھس تھے جو جو بودھ کی پوجا گننے وہ کہتے تھے اچھا ہے مریں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے ہمیں کافر بولتے تھے ہمیں مشرق بولتے تھے ہمیں نجس بولتے تھے اچھا ہے مریں تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا یہ آپس میں لڑ لڑ کے تو اس میں امیہ کا دور بھی گزرا پھر ابباسیوں کا دور آیا تو ابباسیوں نے کیا کیا پھر حدیثیں بنانا شروع کریں کیونکہ اتنا بدنما داغ ان کے اوپر لگا تھا اتنا گندہ ان کا چہرہ ہو گیا تھا کہ وہ صاف کرنا تھا تو اس نے حدیثیں بنائیں بھئی مسلمان مسلمان بھائی ہوتا ہے ایک دوسری کی جانو مال حرام ہے اس طرح کی الٹی سیدھی حدیثیں انہوں میں خوب بنائیں کہ کسی طرح ایک محبت دوبارہ سے پیدا کی جائے جو جس میں یہ پوری طرح ناکام ہوئے اس کا ریزرڈ یہ نکلا کہ مختلف فرقے بننا شروع ہوئے فرقے 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 پھر موت ازلا پھر فلانا فرقے پھر فلانا تو کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے نا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ تو آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ ایک کب ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو ظلم و ستن ڈھائے غیر قوموں کے اوپر آیتیں بنا بنا کے لانا پھر ان کی اس طرح کی تعویلیں پیش کرنا تو وہ کمرے میں جاتے تھے آیتیں بنا کے لیے آتے تھے فورا تو اس کا ریزرڈ یہ نکلا کہ یہ آپس میں لڑ لڑکے مرنا شروع ہو گئے مقصد یہ بتانے کا ہے آپ کا کہ سکون اس کے بعد بھی نہیں ملا اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر وہ ایک پوائنٹ اچھا آپ ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ پہترین سر یہ ابباسیوں نے بعد میں بنائی ہے میں آپ سے بہت ورس کر رہا ہوں یہ ساری ابباسیوں نے یہ چیزیں بعد میں گڑی کہ ہم قرون اولا والے ہیں ہم تو دنیا کے سب سے اچھے ہیں ہم تو چاند ستارے ہیں ہم تو فلانہ ہیں تاکہ جو نئے مسلمان ہو رہے تھے جو نئی نسل تھی ان کو یہ بتایا جائے کہ نئی بھائی وہ ان کا تھوڑا بہت افس کا اختلاف تھا لیکن اصل میں تو مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں صاحبی بہت اچھے ہوتے ہیں یہ تو بعد میں گڑی گئی ہیں چیزیں اس میں بھی چالا کی دیکھئے جو پھر بعد میں جو علماء آئے اور جو آج کی دیکھئے ہمارے علماء ان کی چالا کی دیکھئے جو کہتے ہیں ہم سکوت اکتیار کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم سکوت اکتیار کرتے ہیں ارے بھائی وہاں جہانے چلے گئی میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو ایک بات بتاؤں نبی جب حیات تھے نا زندہ تھے اس وقت انہوں نے جتنے بھی غزوہ کیے جتنے بھی انہوں نے غزوہ اور جو جو جنگے لڑی اس میں انہوں نے کتنا بندہ مارا ہوگا دس ہزار بیس ہزار حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ ان کے اپنے صحابی مرے کہیں تاؤن کی بیماری میں مر گئے کہیں جنگ جمل میں اتنے صحابی مر گئے کہیں اس میں اتنے مر گئے سفین میں مر گئے بلکہ وہ خانے کعبہ پہ تو کوئی پتنی کتنے ہزار حج کر رہے تھے لوگ وہ اسی وقت گھسا تھا اس کی فوج گھسی تھی زیاد کی اس نے خانے کعبہ بھی توڑ دیا تھا آگ لگا دی تھی کتنے حج کرنے والوں کو قتل کر دیا تھا وہیں پہ اور پتھر نکال کے لے گیا تھا ابو متاہر تھا کون تھا اور اس نے جا کے وہاں ابو تاہر اور غلط طریقے سے اس پتھر کا استعمال کیا تھا تو سر یہ جب اس کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے تو اللہ نے وہ بابیل بھیج دیا تھے جب اس میں بت نہیں تھے تو اس کا ایسا بیڑا گرک گوا اس کا توہشری کرا ہو گیا تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی ہسٹری کو آپ تھوڑا سا مختلف انداز سے پڑھیں جب آپ مختلف انداز سے پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ظلم و ستم کا پورا پورا بدلہ ان کو ملا جو انہوں نے حرکن دکھا اور بات تک ملتا رہا مطلب وہ ختم نہیں ہوا پھر وہ ان کو بدلہ کا ملا جو انہوں نے بغداد کو بڑا اچھا شہر بنا دیا تھا پھر تاتاری آئے انہوں نے قتل کیے اچھا اب آپ اس دوران یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کا کیا حشر تھا اس وقت کوئی پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے تو یا تو ایک کافی فلانے بادشاہ کے پاس ایک کافی فلانے بادشاہ کے پاس وہ حجاج بن یوسف بیٹھا ہوا کبھی اس میں سبر لگا رہا ہے کبھی زیر لگا رہا ہے اپنی آیتیں ایٹ کر رہا ہے کچھ آیتیں نکال رہا ہے وہ سب سے بڑا قاتل تو حجاج بن یوسف ہے جس نے جا کے صحابہوں کو خوب قتل کیا تھا دل بھر کے جسے کہتے ہیں اس نے اپنی جو بڑاستی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن یہودیوں جن کرسچن یا جن کفار مکہ جن کو یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا انہوں نے پھر ان سے بدلہ اس طرح سے لیا کہ ان کے جو بچے کچھ لوگ تھے ادھر ادھر کے قبیلوں کے وہ جھوٹے کلمہ پڑھتے تھے وہ کہتے تھے ان کو کلمہ پڑھ کے ان کو ماریں گے وہ ان کے اندر آتے تھے الٹی سیدھی حدیثیں بیان کرتے تھے ادھر کا واقعہ ادھر ادھر کی بات ادھر ادھر کی چیز ادھر اور ان کو آپس میں لڑانا ان کو ختم کر دیا انہوں نے اندر اس بدلہ لینے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا ان لوگوں سے تو انہوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا انہوں نے ایسے جھوٹے کلمہ پڑھے کوئی مسجد کا امام بن گیا کوئی گورنر کے سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے جتنا نقصان وہ پچھا سکتا تھا اس کو لازمان اپنی فیملی کا بدلہ لینا تھا اپنے خاندان کا اپنے قبیلے کا بدلہ لینا تھا اور وہ اسی طرح لے سکتا تھا تو یہ میں مختصر بس یہ بات تھی جو کرنے کی باقی لوگ خود ہی کڑیاں ملاتے چلے جائیں سمجھ میں آتا چلے جائے کیا بات اسی لئے میں کہہ رہا تھا مجھے پانچ منٹ دیتے ہیں آپ مجھے کال میری کھاٹنا چاہ رہے تھے جناب مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ دھوتی کھولنے والے ہیں مجھے لگا تھا ہم کو پتا نہیں تھا آپ دھوتی کھولنے کے لئے آئے ہیں ہم کو لگا تھا کہ آپ جس طرح سے یہ چیزیں پھر انہوں نے کتابیں بات میں گھڑیں بخاری نے پھر حدیثیں گھڑیں پھر ان کے مقابلے ہوتے تھے اسرائیل میں فلسطین میں پتہ نہیں کہاں کہاں یہ مقابلے کرتے تھے وہاں وہ اپنے واقعات سناتے تھے یہ بولتے تھے نہیں یہ تو ایسا تھا اب وہ جاؤ اس وقت لکھت میں تو کچھ تھا ہی نہیں مول چل رہے ہوتے تھے اب مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا کہ یہ فلانی بات اس طرح سے اب اس نے اس کی چینڈ بھی بنا لی کہ یہ تو اس نے اس سے کہاں تا کر کے چینڈ بناتا چلا گیا اب ویریفائے کان سے کرو گے جاؤ کر لو جاکے ویریفائے جو بات میں نے کہہ دی تو بخاری جا جا کے ایسی لوگوں سے ایک تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا شروع کے بخاری صاحب کے جو شروع کے دن تھے وہ تو سارے نابینہ میں گزرے وہ جب اندھے تھے کیا مسئلہ تھا ان کا پھر انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پچیس لاکھ حدیثیں جمع کر لیں یار مجھے ایک بات بتاؤ انسان اپنی ساٹھ سال کی زندگی میں یا جو بھی ان کی پچاس سال کی زندگی تھی اس کو تھوڑا ڈیوائٹ تو کرو کوئی پچیس لاکھ حدیثیں جمع کر سکتا ہے کوئی سوچنے کی بات ہے اگر ایک دن میں آپ ایک آدمی سے بھی ملتے ہو ایک دن میں آپ دو آدمیوں سے بھی ملتے ہو تین آدمیوں سے بھی ملتے ہو تو ذرا ملٹیپلائے تو کرو پچیس لاکھ کا فگر تو بیٹھتا ہی نہیں ہے اور پھر جا کے اس کو ویریفائی کرنا کہ یہ حدیث فلانا ایک آدمی گھوڑے کو گانس کلا رہا تھا تو مجھے لگا کہ وہ دھوکہ دے گا یہ تو ان کا طریقہ تھا حدیثیں جمع کرنے کا اس طرح حدیثیں جمع ہوتی ہیں کہ گھوڑے کو گانس کلا رہا ہے اور فلانا کر رہا ہے چھوڑے ہیں بیچہ بات کریں اور پھر اس کے میری بیچ میں کافی علماء سے بیاز بھی ہوئی میں نے کہا جب ایک آدمی نے حدیثیں جمع کر لی تھی بخاری صاحب نے کر لی تھی نا حدیثیں جمع تو یہ شافی کو کیا پڑی تھی حدیثیں جمع کرنے کی ترمیزی کو کیا پڑی تھی پھر انہی کے اندر جا کے اپنا کانٹریبیوشن ایٹ کرتے الگ سے کتابیں لے کے کیوں بیٹھ گئے تو نفرت تو ان لوگوں میں اتنی تھی کہ ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے یہ حدیثیں کہاں سے وہ کریں گے اور وہ الگ کتابیں بنا رہا ہے ہمبلی کی الگ کتاب ترمیزی کی الگ کتاب اور فلانے کی الگ کتاب چھے ساتھ سائے ستہ پتہ نہیں کتنی کتابیں بن گئیں اور تم بیٹھ کے ایک ہو ایک کتاب بناو حدیث کی اس میں دیکھو کونسی کیا چیز ہے اس کو ایک دفعہ ریسرچ کا کام کرو سب الگ الگ بیٹھے اپنی تو یہ سیٹریشن تھی اس میں بھی آپ دیکھئے کہ حدیث کے معاملے میں بھی اختلاف ہے ایک معدیس جو اسی حدیث کو کہے گا ضعیف ہے دوسرا کہے گا صحیح ہے پھر تیسرا کہے گا نہیں بھائے دونوں غلط ہے یہ حضر ہے جو ان کو فائدہ دیری ہے جو حدیث ان کو فائدہ دیری ہے وہ صحیح ہے جہاں ان کو پھزتے ہیں حلق میں آکے اٹکتی ہے وہ ضعیف ہے اچھا اب آپ دیکھیں وہ حضرت عائشہ کا انہوں نے گھڑاوا واقعہ جھوٹا ہے جو بھی ہے کہ وہ بکری نے آئیتیں کھالی وہ رزات والی دودھ پھلانے والی اور وہ رجم کرنے والی جب تمہیں ساری آئیتیں پتا ہیں تو ڈالو نا پھر اس کے اندر مطلب یہ بات تو تمہیں پتا ہے نا کہ یہ قرآن کی آئیتیں پھر ڈالو اس کے اندر پھر یہ کیوں بندو بگری نے کھالیا پتے نے کھالیا آپ کو پتا ہے نا ایک بات لگو اس کے اندر نہیں یہ اس طرح کی ان کی حرکت ہے یہ چیز ہیں اس طرح انہوں نے قرآن جمع کیا اب ان کو موٹی کتاب بھی دکھانی تھی بائبل موٹی تھی تورات موٹی تھی یعودیوں نے بہت ساری قصے جمع کیے انہوں نے کہا ہمیں بھی تو اپنی کتاب موٹی دکھانی ہے تو انہوں نے کیا کیا ادھر کے کس سے ادھر کے کس سے موٹی کتاب دکھانی ہے کوئی پانچ سو چیسو صفیق ہونی چاہیے دیکھو ہمارا اسلام بھی تو پانچ سو چیسو صفیق ہے تو انہوں نے اس کو بھر دیا واقعات سے بھر دیا اچھا ایک ہی بات ریپیٹ کیے جارہے ہیں وہ جنت ہوگی اس کے نیچے جو چہہد بہرہ ہوگا ایک ہی بات ریپیٹ کیے جارہے ہیں کیے جارہے ہیں وہ ایسی لیو سات سو دفعہ ریپیٹ کر دی یہی بات کے جنت میں نہرے ہوں گی اور نیچے پانی بہرہ ہوگا اور شراب بھیری ہوگی ایک ہی بات ریپیٹ کر کر کے اس کو موٹا کر دیا پھر اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا یعودیوں سے پورا واقعہ ایسے کہ ایسی لکھ کے ڈال دیا ساری جیزیں اٹھا کے ایسی کہ ایسی لکھ کے ڈال دیا اس طرح انہوں نے قرآن جمع کیا یہی حال ان کا حدیثیں جمع کرنے کا تھا یہ اس طرح سے اٹھے کلب میں پڑھ لیتے ہیں بعد میں ان کو دیکھیں گے اور بعد میں انہوں نے دیکھا انہوں نے کر کے دکھایا بعد میں سارا کام یہ چیز تھی بس یہ باتیں کرنے کی بلکل آپ کی بات صحیح ہے اور یہ کتاب موٹے والے انگل سے تو میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کتاب موٹی کیوں کرنا ہے لیکن آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ وہ ہر پنے میں تو وہ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ جاننے والا ہے اللہ دیکھنے والا ہے آپ لیکھیں ہونڈا موٹر سائیکل میں آپ کو بتاؤں آیت بنانا آیت کیسے بنتی ہے آپ لیکھیں ہونڈا موٹر سائیکل ایک لیٹر میں چالیس کلومیٹر بھاگتی ہے اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے ہو گئی بن گئی آیت بناتا چلے جاؤ بھائی ہوسا مردہ یہ والا کونسپٹ ہوسا مردہ پھر سے بولو جانا کسی بھی بات کو یوں شروع کرو اے ایمان والو موٹر سائیکل چالیس کلومیٹر چلتی ہے گلیٹر میں اور ان اللہ اللہ کلی شہن قدیر یہ لو آیت بن گئی کتنی آیتیں بنوانی ہیں اور یہی معاملہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کچھ بات ہوئی نہیں یہ ایسے یہ نا بھائی جتنی بھی آیتیں ہیں مدنی آیتیں جتنے بھی ہیں وہ سارے ریاکشنری ہیں وہ تغا بن زبین نے کہہ دیا آپ کے انتقال کے بعد میں آئیشہ سے شادی کروں گا جو ان کا کزن تھا ابھی بکر نام تھا کیا نام تھا تو وہ جلدی سے گئے نہیں نہیں تمہاری ماں پاگل ہو گیا تیری ماں کے برابر ہی ہے اچھا حضرت خدیجہ امہ آت المومنین نہیں ہے کیا حضرت سودہ نہیں ہے یہ آیتیں آئیشہ کے وقت نہیں آ رہی ہیں ساری پھر ایک چیز یہ نوٹ کرو حضرت خدیجہ کی حدیثیں کدھر ہیں جو اسلام کی بنیاد ڈال رہی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ کہاں سے کیا ہو رہا اس کی تو حدیثیں ہی نہیں ہے جس کے ساتھ اتنا وقت گزار رہا ہے آئیشہ کے ساتھ دو سٹار سال گزار رہے ہیں آتا اسلام آئیشہ سے لے دیا آج سال گزار رہا ہے آج سال نہیں سوری نو سال نو سال میں پورا وہ شروع میں اسلام تھا ہی نہیں شروع میں تھا ہی نہیں اسلام ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر بس اٹھا کے جمع کرتے چلے گا بس یہ میں میں اسٹری کو اس طرح سے پڑھتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا مطلب میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کیا جنت کیا میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ کے ساتھ کیا ہوا پتہ چلا جی ان کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوا ظلم کا بدلہ ظلم ملا آپ کو پورا کا پورا بدلہ ملا آپ نے نہیں پڑا حضرت علی جو تھے وہ بقاعدہ بال چیک کرتے تھے بنو قریضہ میں بال چیک کر کے انہوں نے قتل کی ہیں اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تو انہوں نے جلایا ہے کہاں کے بال وہ بھی آپ بتا دے تاکہ لوگ بتا رہے کہ کس بال کی بات کرنے آپ میں وہی تو ناف کے بال چیک کرنا پیوبرٹی چیک کرنا یہ سارے چیزیں کتابوں میں لکھا ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہے ہم اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں تو جو انہوں نے کیا وہ ان کو ملا پورا پورا بدلہ ملا یہ اصل میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف ان کا ہے خدا صرف ان کا ہے یہ جو کچھ الٹا سیدھا جو دل چاہے کریں گے خدا ماف کر دے گا تو باقیوں کا تو خدا ہی نہیں ہے باقیوں کا تو کئی تعلق ہی نہیں ہے اب ایک ہدے تم سے زیادہ رزق اللہ ان کو دیتا ہے تم سے زیادہ سائنس ٹیکنال ہوتی ہر چیز ان کے پاس ہے تم تو کیا کہتے ہیں بھوکے ننگے اور فقیر ہو تمہارے پر ہے کیا کچھ بھی تو نہیں ہے کتنا برا حال ہے ان کا اور یہ ان کی سوچ اس طرح کی ہے وہ آپ کہتے ہو نا اکثر اندھی سوچ دماغ کالا پڑ جاتا ہے یہ سمجھتے ہیں اللہ صریف ہمارا ہے بہت زوردست یار مزہ آگیا اسلام ہسری بھائی آپ جڑے اور یہ ہمارے لئے ایک ٹریٹ ہو گئی کہ پہلے وہ ہمارے ریسرٹ سکولر بھائی جڑے اور اس کے بعد سونے پہ سوہاگا جو ہے آپ نے آ کے کر دیا کراچی میں بہت تیزی کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ آپ ذرا سا لوگوں سے بات کریں نا لوگ اکھڑ جاتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ لوگ اب اس چیز سے جان چھڑا رہے ہیں جو پڑا لکھا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے نا ان چیزوں کو وہ کہتا ہے نہیں یار ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں قریشی قبیلہ تھا آج سے پندرہ سو چودہ سو سال پہلے اس کی یہ رسموں روایات تھی ہیں بلکل ایسی باتیں کہ آپ بلوچستان چلے جائیں سندھ کی انٹیریئر میں چلے جائیں لوگوں نے بڑی بڑی شلواریں پہنی بھی ہیں گھیر والی تو پتا چلا جی وہ ان کی روایات چلتی بھی آ رہی ہیں اب ان کے قبیلے میں جو آئے گا اس کو یہ بڑے گھیر والی شلوار پہننی پڑے گی بڑے بڑے نارے لٹکانے پڑیں گے اس کو یہ ان کی روایات ہیں تو بھا اسی طرح ہمیں قریش کی روایات لے کے چل رہے ہیں ان کی سی بھی چل رہے ہیں صحیح ہو گیا یار بہت شکریہ اسلام اسری بھائی آپ بھی جڑتے رہیے گا مومین کی جلیبیاں بھائی کہہ رہے آج قیامت آگئی چلیں 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 بس اس چیزوں کو مختلف انداز کے پڑھنے سے سمجھ بھی آئیں گی جی جی آپ بھی جڑتے رہیے گا بھائی بہت اچھا ہے اللہ حافظ اچھا بات میں مجھے بیان بجانے کے بعد اللہ حافظ بھی بول رہے ہیں بھائی آپ کراچی سے رفکا میں کو تو یقین ہوں رہا ہے اللہ ہمارا بھی تو ہے صحیح بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو اللہ یہ لوگ بتاتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے ہمارا ہمارا اللہ وہ ہے جو ہمیں رز دیتا ہے ہمیں سکون کی نیند سلاتا ہے ہمارے بچوں کو ہمیں ہر چیز کی فیسیلیٹی دیوئی ہے انہوں نے جو اللہ کتابوں میں لکھاوا ہے وہ پتہ نہیں کون ہے وہ اس کی بات نہیں کر رہا ہے کیا بات ہے میں تو چاہوں گا اسلام اسری بھائی کہ جتنے مومن ہیں وہ سارے کے سارے آپ جیسے بن جائے ہو جائے بس چلے جل آپ اجازت ہے بلکل بلکل بہت بہت خدا حافظ